دیکھے معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ ساتھ تمہیں کونسی چیز منع کرتی ہے تو اس پہ تو میرے خلال بنتا ہے کہ ہم کے امام من تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کچھ سچ بھی ان کی زبان سے نکلا منحج السنہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے بسب کے الفاظ خود یعنی اتنی غیرت ان کے اندر بھی موجود تھی جو ان کے مقالدین میں جو اس وقت غیرت ختم ہو چکی ہے انہیں ان میں بھی تھی تو وہ مانگ گئے کہ یہ سب کے لئے حکم دیا تھا وہ انہیں جے پی جی بھی اس میں اٹیج کر دیا تھا تو ویسے بھی کونٹیکس بتا رہے ہیں کہ معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کونسی چیز منع کرتی ہے کہ علی بن ابی طالب پر سب نہ کرو بلکہ ابو تراب پر علی بن ابی طالب بھی نہیں ابو تراب اور یہ وہ جیسے جگت بازی ہوتی تھی نا یہ جگت بازی تھی ابو تراب جب آل امیہ ابو تراب کہہ رہی ہو نا تو یہ نیگٹیف سنس میں ہوتا ہے ہاں اس میں الفاظ ہیں کہ آپ کو کونسی چیز مانے ہے ابو تراب کے اوپر مٹی والے پر وہ حکیر سمجھتے تھے مٹی والا اسی کونٹیکس میں وہ سعی مسلم میں بھی حدیث ہے سکس ڈبل ٹو نائن غدیرِ خم سے اگلی والی حدیث کہ سال ابن سعید السعادی کو ممبر پر آل مروان نے بلا کر جو ہے وہ سیدن علی پر لانت کرنے کے اوپر امادہ کیا تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر لانت نہیں کروں گا تو انہوں نے کہا چلو تم یہ کہہ دو ابو تراب پر اب آپ کو ابو تراب کا مطلب بھی سمجھ جائے گا تم یہی کہہ دو ابو تراب پر لانت مٹی والے پر تو سال ابن سعید السعادی نے کہکا مارا انہوں نے کہا ابو تراب تم چھیڑنے کے لیے کہتے ہو مولا علی تو اس نام سے اتنا پھوش ہوتے تھے کسی اور نام سے ہوتے ہی نہیں تھے بہتراب